بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کل مارکٹ میں شکرکندی بہت اچھی آئے بھی ہے سویٹ پٹیٹوز تو میں بھی لے کر آئی تھی اور میرے ہاں شکرکندی دو تین طریقوں سے استعمال ہوتی ہے میں نے یہاں تو آج میں سٹین دینے لگی ہوں میں نے پین میں پانی لیا تھا اور اوپر سٹرینر رکھا اس پر شکرکندی دھوکے اور رکھ دی ہے اب اس کو میں دھگ کے جو ہے نا کم سے کم ٹوائنٹی منٹس کے لیے چھوڑ دوں گی سٹین پر اور یہ کی میڈیم فلیم پر رکھیں گے بعد میں یہ کہ آپ پھر اس کو چھوڑی سے آپ پھر دیکھ لیں اور اگر آپ کی چھوڑی آرام سندر جا رہی ہے تو شکرکندی پوری پک چکی ہے آپ بیک بھی کر سکتے ہیں اوان میں میں یوزلی اس کو سٹین ہی دیتی ہوں اور میرے ہاں دو میٹھے بنتے ہیں ایک خلوہ بنتا ہے اس کا اور ایک کھیر بنتی ہے تو وہ جب اور اچھی شکرکندی آئے گی پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی ریسپی کیونکہ یہ بہت جال والی تھی پلان میرا یہی تھا کہ دو میں بچا لوں گی اور کھیر بناوں گی لیکن بہت جال والی شکر کرنی تھی تو میں نے اس کو چیوز میں کٹ لیا ہے اس پہ نمک لال مرچی اور میرے پاس ایک پیری پیری مسالہ ہے فریش میٹ کا وہ سپرنکل کروں گی اور یہ ہم ٹی ٹائم پہ انجوائی کریں گے چائے کے ساتھ اور فریش میٹ کے مسالے میرے پاس کافی سارے ہیں سمجھنے پورا کلیکشن ہی ہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ہم لوگ اس میں کارنز لاتے ہیں سویٹ کارنز تو اس میں لالکے کھاتے ہیں تو بہت مزے کا لگتا ہے یہ مسالہ فرنچ فرس پہ بھی اچھا لگتا ہے تو ایک دن شیئر کروں گی سارے جتنے بھی سپائسز ہیں میرے پاس فریش میٹ کے اور ابھی یہ تقریبا آپ سمجھنے پونے چار چار کا ٹائم میں دوپہر کا تو اب بس اب پوری سردیاں الحمدللہ میرے گھر میں بہت اچھی دھوپ آتی ہے اور آپ یوں سمجھنے کہ یہ نا اندر جاتی بھی جو دھوپ ہوتی ہے یہ اب سٹڈی تک آ جاتی ہے تو بڑا اچھا کوزی سا ماحول ہو جاتا ہے ایک نا تو شکر ہے اللہ کا اب یہاں میں شام کی چائے بنا رہی ہوں آج ایس سچ میں نے اتنا کچھ بڑا ولاغ نہیں بنایا تھا کچھ بھی شوٹ نہیں کیا تھا آج بہت زیادہ کام تھے اور بہت جلدی جلدی مجھے نمڈانے تھے تو بس اب شام کی چائے بن رہی ہے یہ چائے یوزولی عریب بناتا ہے لیکن اس کو آج بہت ہمک میں لاؤا ہے تو میں نے کہا چلیں میں بناتی ہوں یہ ہم لوگ اس کو کہتے ہیں عریب کی سپیشل مسالہ جائے تو اس میں سننمن ڈالوں گی ادرک ڈالوں گی وہ آپ کے سامنے ڈالوں گی میں آپ دیکھئے گا اچھی لگتی ہے بڑی سودنگ لگتی ہے ادرک اور سننمن کی تو ویسے ہی بہت ساری مطب ان کے فوائد ہیں اگر ہم دیکھیں تو اور سننمن تو میٹیبولزم آپ کا تیز کرتی ہے ویٹ لاؤس میں بھی بہت ہیلپ کرتی ہے وہاں گرم ہوتی ہے تو خیر ابھی تو سرتیوں کا آغاز آغازی ہے تو ابھی اس موسم میں تو ہم دے سکتے ہیں ساتھ میں دودھ بوائل کر رہی ہوں دودھ میں تو میں نے بتا چکی ہوں کہ میں ملائک یوز کرتی ہوں لیکن میں پکا لیتی ہوں اور ریشو جہاں نا میں نے رکھا ہوا ہے کہ ایک کپ میں میں دو ٹیبلزمپون ملک پاورڈر ڈالتی ہوں اس حساب سے اگر کپس بڑھاتی جاؤں تو اس حساب سے پھر ہر کپ کے لیے دو ٹیبلزمپون ملک پاورڈر جاتا ہے تو میں اس کو بنا کے پکا کے رکھ لیتی ہوں انسٹنٹ پی وہ لوگ تو ملائک پاورڈر بھی پی سکتے ہیں لیکن مجھے اس طریقے سے اچھا لگتا ہے اور آج میں نے بنایا تھا چکین اچاری اچھا بن گیا تھا الحمدللہ لیکن بس وہی بات تھی کہ مجھے بہت فاس بنانا تھا تو میں نے کچھ ریکارڈ ڈی کیا بیکوز ویسے بنانے میں اتنا ٹائم لگتا نہیں ہے لیکن جب شوٹ کرنا ہو تو بڑی دیر لگ جاتی ہے وہ کیامرے کا اینگل سٹ کریں اور سب کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے سبی خواتین جو ہیں وہ جب کچھن میں ہوتی ہیں تو درہ فری سٹائل میں کھانا پکا رہی ہوتی ہیں اب دوپٹا بغیرہ کا تو خیال کوئی نہیں رکھتا تو دوپٹا ہوتا ہے اور پھر کیجوری ڈریسٹ اپ ہوتے ہیں تو اچھا ہی رکھتا کہ ہم لوگ بھی آ جائیں خلپ میں تو میں کمفرٹیبل نہیں فیل کرتی پھر بس آج کا یہ یہ ہے بس اب چائے انجوائی کریں گے پھر تھوڑے سے کام اور ہیں وہ نمٹائیں گے اور ہلکی ہلکی سے خنکی ہو گئے یہ شروع دوپہر تک تو بڑی گرمی رہتی ہے کراچی میں لیکن ایک شام میں موسم اچھا ہو جاتا ہے بس اسی کے ساتھ جو ہے آج کا ولوگ میں اینڈ کروں گی اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے اپنا خیال رکھیے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے گا اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ اور جو یہ پیچھے آوازیں آنی تھی نا وائس آور میں اس کے لئے مادرہ چاہتی ہوں یہ ٹین ڈبے والا آیا تھا اور جو نیشے گھر ہیں کراچی میں وہ تو ضرور ایکسپیرینس کرتے ہوں گے یہ آوازیں ساری ٹین ڈبے والا آتا ہے پھر سبزی والا آتا ہے فروٹ والا آتا ہے ہر مال والا آتا ہے تو پس یہ بھی ایکسپیرینسز ہیں